پھر اگر اس سے بات کرنی ہے پھر دوسرے طریقے سے کرنی ہے پھر تو مفتی صاحب کا کام رہے ہی نہیں نہ گیا جب تک وہ مفتی صاحب سے وہ مناظرہ کرے گا جب آرام سے تمیز سے جب تک وہ بات کرے گا ٹھیک ہے مسئلہ کوئی نہیں تو تڑک پہ آئے گا جب وہ انبیاء کرام کے بارے میں بکواس کرنے لگ گیا ہے ٹھیک ہے جی عقابرین کے بارے میں وہ بکواس کرنے لگ گیا تھا پھر جی پھر اسی بہر کے سون دے رہے یہ کہ سانو مفتی صاحب نے منع کی تا پھر یہ گالتے نہیں نہ ہے وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں اس کی مفتی صاحب سے وہ بات کر رہا ہے نا مناظرے کے دوران یا بیعت کے دوران تو اس کا جواب بھی مفتی صاحب اسی وقت ساتھ ساتھ اس کو دے رہے ہیں دے رہے ہیں اگر وہ انبیاء کی ذات مبارک پر کوئی بات کر رہا ہے تو ساتھ محترم نے کہا دیا کہ نہیں نہیں ہے تو مرزا قادیانی دیں شناختہ گئی ہے تو بقی وہ اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے ہنڈل کیسے کرنا ہے ہاں جب مفتی صاحب بالکل اپنی بات ختم کر لیں پھر جب ہماری باری آئے پھر ہم جو اپنی ادائیگی کر سکیں جو بھی اس کی مجی ٹھوک سکیں وہ ہم ٹھوکیں گے باری باری پہ ہے نا بات ہے کہ قادیانی کی ٹھکنی چاہیے اب کس کو نہیں پتا کہ وہ انبیاء کی ذات مبارک پر بہتان لگاتے ہیں سب کو پتا ہے لیکن ہم نے مرزا قادیانی کی منجی ٹھوکے اس کے حوالے لگا کے رکھنے بعد اسی پر رکھنی ہے اسلام علیکم ورحمت اپنا عثمان بھئی آپ کا منجی ٹھوکنے کا سٹیل لگ ہوگا جب ملک صاحب منجی ٹھوکیں گے تو وہ سٹیل تھوڑا لگ ہوگا بلکل بلکل آپ وہ آزم سیفی ہوگے ان کے مربی ہوگے کہیں بھی آپ مرزا قادیانی کی کتاب کھول لیں سب سے پہلا ٹیک سب سے پہلا حملہ ان کا انبیاء کی ذات مبارک اللہ کی ذات مبارک ہوگا سب سے پہلا حملہ تاکہ مسلمان کسی طرح یہ برداشت نہ کر سکے جب برداشت نہ کرے تو کیا کرے وہ جناب یہاں تو وہ چلا جائے یہاں پھر اشتیال پسندی میں آکے ہمیں برا بلا کہے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے اس کے نتیجے میں ہم مرزا قادیانی کی کتابیں کھول گے اس کی منجی ٹھوکتے رہیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے دیکھو کہ بھئی ہم مرزا قادیانی کی کتابیں کھولتے ہیں سوان بھئی جو میں نے بھی حوالے دیئے ہیں وہ مرزا قادیانی کی کتابوں میں سے ہیں جو سیرت مہدی کا حوالہ دیئے ہیں صفحہ نمبر دس کا جس کے مرزے کے بیٹے نے لکھا اس کے موں سے گون نکل رہا ہے تو حوالہ تو وہی دیئے ہیں ہاں اس نے انبیاء کے بارے میں وہ تھوڑی سی بکواس کی ہے تو وہ اس نے گالی سن لی ہے ٹھیک ہے صاحب سے جیسی بات ہے ہم سے نمبردہ آش ہوتا ٹھیک ہے تو وہ ہم نے کی ہے بس وہ آمر بھائی کہتے ہیں ہم بھی روکتے ہیں بھائی انبیاء کی بارے میں تو انہیں بکواس کی حوالہ دے نہیں آیا تو کیوں بکواس کرتا ہے اچھا تو انہیں بکواس کر لیا نا اس کا بھی جواب دے تو بس یہ مہور کی مناسبت سے ہے جی اسی طرح ہے کیونکہ ہر بندہ اپنے جگہ پہ ٹھیک ہے تو اگر میری تو یہی رائے ہے اگر کسی بھائی کو میری بات بری لگتی ہے یا ان کو لگتا ہے کہ یار میں ہے اگر ان کی وہ یہ جو معاملات ہیں یہ غلط ہوتے ہیں یا میں ایسے ہی آ کے بول پڑتا ہوں تو برائے کرم میر بننے پھر آپ کہیا کریں آپ کال پہ بھی نہ اٹھایا کریں یہ اچھی بات ہوگی ہمیں بھی پتا ہوگا آپ کا اپنا سٹائل ہے ملک بھائی مفی صاحب کا اپنا سٹائل ہے میرا اپنا سٹائل ہے ہر ایک اٹیکل کرنے کا دار یہ ایسے بھی ہیں پنجابی جو کہنے ٹٹے چوکتے پھر وہ نہیں ناچھا ہوں اس چیز تے بیچے پھر میں اس چیز تو تھوڑی جینا پریز کارنا ہوا تے اگر کوئی ایسا معاملات ہوں بھائی ساڑے کو نہیں برداشت ہوں دا سی موہ دے اٹھا گل کرنا لجی انہیں کی تی ہے وہ کار گیا ٹھیک ہے جی انہیں کرواہ بھی لئی ہے اپنی جیڑی گلنا پہ کرتے ہیں مفتی صاحب اللہ اپنا سسٹم میں انہی دیر دو تو سی سمجھ دیو وہ گے پر میرے اندر تھوڑا جانا اس سسٹم ہو رہے کہ میں کہنا کہ پھر میرے سامنے جڑے نا کوئی اگر میرے استاد نوں ٹھیک ہے جی کوئی ایسی گل کرے گا تو پھر جی پھر وہ میرے استاد دی گل نہیں رہے جگی پاں میں میرا پیوز سامنے کھلو کہ میں نوں کہیں دا رہے پتر ہے اے میں تیری تربیہ تا ہے وجہ نہیں کیتی ہے کوئی کون ہوئے گا جڑا انہوں نے گال کر جے یا انہوں نے توں کر کے گال کر جے اہلالی بندیاں دی نشان نہیں ہوں دی ہے تے اے سوائے تو جڑا نا وہ معذرت میں جذبات دے بے چاہیے نا تو جی اگر ہم جدنے بوتی یہ نوں مناظرے دا شوکے یا ڈبیر دا شوکے یا نوں اے ہو جی کام کرن دا شوکے تو میں انہوں بھی فالو کر لے تو پھر آجے پھر ساڑی لائف دے دے بغیر مفتی صاحب دے دے پھر اسی یہ دے نا کال کر لے نیا یہ دے پوری جماعت نا کال کر لے نیا جرمن دے ویچ جی اگر آئے تو جرمن چاہا کے میں نو کاسل دے ویچ مل لے ٹھیک ہے ڈریس اگر میں نو اپنا نمبر سینڈ کر دے ڈریس انو میں سینڈ کر دے نا اتھے آکا میں نو مل لے سیٹی پوائنٹ آجے جس تن دل کی تا سیٹی پوائنٹ آگے جناب جی ویڈیو پاک کھوے کھوے کھوائی جی میں سیٹی پوائنٹ کھلوتا ہوں ٹھیک ہے جی تو فیرہ سیدھ کوئا پڑ جائیں گے ایج سے بیہر کے بدماشی ہیں ایج سے بیہر کے دوسریاں تیسریاں کرنا ساڑھ دکل نہیں ہوں دی ہیں ٹھیک ہو گیا ملک بھئی آپ اپنا کام گارے رکھیں مجھے جاہد دیں جزاک اللہ کوئی بات بوری لگی ہو ماذرت نہیں نہیں کوئی کوئی نہیں بات کوئی بات بوری نہیں گلی کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا بریسٹر بھائی ہے ہمارے ساتھ جی بریسٹر بھائی مصالہ عثمان صاحب بہت اچھی بات پر گفتگو ہو رہی تھی ایک میں چھوٹی سی بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب کہا جاتا ہے کہ جماعت احمدیاء کے لوگ آتے ہیں ان سے کس طریقے سے بات کرنی چاہیے اور کب بات کرنی چاہیے اس زمن کے اندر حال ہی میں خلیفہ ان کا جو ہے اس کا ایک سوش ایک کلپ آیا ہے جو کہ ان کے گروپوں میں وائرل ہو رہا ہے جس میں خلیفہ ان کو کہہ رہا ہے کہ جی کھل کر آپ اپنا کام کریں وہ ایک گستاخی کرتے ہیں آپ دو کریں اور بالکل ڈرے نہ رکے نہ اور بھرمار کر دیں اپنے پروپاگنڈا کی کہ نہ جت اکسار کا سوال ہے کہ آج کل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں تو سوشل میڈیا پر دیکھیں تو غیر احمدی کھل کر جماعت کی محالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کر دیں تو آپ کھل کے تبلیغ کریں ٹھیک ہے پہلی بات ہوئی اپنے آپ کو ایکٹیو کرو کھل کے ان کے جواب دو اس لئے مجلس سلطان الکنم بناو اپنے جو جواب دینے والی ہو کھل کے فرانس میں اخبار میں سوشل میڈیا بے دردت جو بھی جواب آتے ہیں جہاں بھی احمدی ختمہ نوبت یا اس قسم کے ٹاپک پر کوئی بات ہوتی ہے تو ہاں آپ کو نکتہ نظر بھی سامنے آجانا اتنا زیادہ برمار ہوگے جو کوئی کھول لے آپ کا جو نکتہ نظر ہے جو آپ کو سٹانس ہے وہ سامنے ہو باقی سیکیورٹ جی اسمان صاحب آپ نے سن لیا اس نے کہا کہ جی اپنی پہلے یہ سلطان الکلم کی گروپ بناو اور اس کے بعد اتنی بھرمار کر دیں سوشل میڈیا پہ کہ کوئی کھولے تو آپ ہی کا نظر آئے کوئی کھل کے گستاکی کرتا ہے مرزا قادیانی کی تو آپ کھل کر اس کے عقابرین کی گستاکی کر دیں اور رکے نہ ڈٹے نہ اور ہر میڈیا سوشل میڈیا کے پلاتفارم پر اپنا کام تیزی سے جاری رکھیں کیونکہ حال میں کمپلین آئی تھی مرزا مسرور کے پاس ذرائع سے خبر آتی ہے کہ جی سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ گستاکیاں کر رہے ہیں کوئی کتب پڑھے ہیں اس طریقے کی لیکن ان کو روکنے کے یا ٹوکنے کے بجائے مرزا مسرور نے کہا ہے کہ جی آپ اپنا کام جس طرح کر رہے ہیں ویل ڈن بوئیز کیپ اٹ اپ تو دیکھو کہ کہتے ہیں مخالفت کر رہے ہیں تو کتابیں پڑھ رہے ہیں ہم یہ مخالفت ہوگی ہے تو پڑھو بھئی تسی بھی آؤ آکے سانو جڑا نہ جواب دو نہ تسی بھی پڑھو کتابہ اسی بھی پڑھنے ہیں کتابہ تے جازت تے مرزے مسرور لطیفے نے تے دے دیتی ہے کہ بھئی تسی بھی کھول کے تے اسی بھی کھول کے کام کرنا ہے تے اسی پڑھ رہے ہیں کتابہ کھولی آنے تے جواب دو نہ پھر آکے جواب کیوں نہیں دن دے او دا جواب دینا کوئی نہیں تے اپنی تسی موٹر چلا کر رکھنی ہے کہ نہیں وہ کہندہ ہے کہ تسی اپنے کاردی پڑھ رہے ہو تے وہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میرے کاردہ تے جربہ میرے کاردہ تے جربہ وہ لکھ رہے ہیں میرے کاردہ تے جربہ تے وہ کہندہ نہیں تسی اپنے کاردی مرزے کا دیانی دی ٹٹی ہو چکندیاں آتے چوڑیاں رکھیاں نہیں تے مرزے چوڑی دا کم نچھو بے گم کر کے دکھا رہی ہے ہے تو وہ کہندہ تسی اپنے کا اردگل کر رہے ہو یار کیسے مرضائی یہ کھل کے جواب دو نا مرزا مسرور نے کہا تسی بھی کھل کے جواب دو کھل کے جنہی ٹٹی کر ساکتے ہو ٹٹی کرو آ کے کرو آ کے ٹٹی تسانو جواب دو کہ بھائی جنیاں تانو ٹٹیاں لگیاں سی مرزا کہا دیا نہیں دی ٹٹی بھی چوڑی چک دی رہی ہو دا جواب دے تو ہی دن دے کوئی نہیں کھل کے جواب دو بھائی میں ذرا کھانا کھانا کھا رہوں ذرا الفاظ ملحوظ رکھے کھل کے لائف بند کر کے ذرا چلے جائے نا پھر کھانا کھا کے آ جائے کہ نہیں اسمان بھائی آگی ہو سکتا ہے کہ مائیک کی آواز بالکل آپ بند کر دیں اور اپنا کھانا کھائیں مرزا کہا دیانی نے آپ کو کھانے نہیں دینا یہ بات ذہن میں رکھنی ہے ابھی اب یہ شکر اللہ کا دعا کریں کہ کاشی بھائی میوٹ پہ ہیں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ہاں جی 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 رہو بھئی تو رہو نہیں نبی اس سے آپ خود بات کریں ذرا اسمان بھئی آیا ہے مرزای دوبارہ اس سے ذرا خود بات کریں ذرا اسمان نوشی آن لائن تھی نوشی میں نے سب سے پہلے شیئر ہی آپ کو کیا ہے سب سے پہلے شیئرنگ آپ کو یہ ہے اب بھی یہ سامنے واضح نہیں ہو رہا امجد تو اس کو دوبارہ لیں اگر دوبارہ مجود ہے یہاں پہ مجھے لگتا ہے وہ یہاں پہ ہے نہیں ہے اس کو لیا لیکن وہ اوپر شہر نہیں ہو رہا اگر دوبارہ مجھے لگتا ہے اچھا مرزا کادیانی اسمان ہے اسمان جی جی سیکسی گلہ کی تھی پوری بھا بھراڈ ریکارڈ کی تھی پوری بھراڈ مرزا کادیانی سیکسی کدم دل چلیئے ہو اچھا اچھا پوری خل کے تب رہی کی تھی انہوں نے میں کہنا وہ نان لال ہوئے کہی جاری زی کہ ایسی باتیں لائیو نہیں کرتے پرائیویٹ میں کر لیں گے ہوئی 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 تو نان لال کری بھی جاری زی صحیح ہو گیا ہو میں سینڈ کریں گا اسمان دے نو پوری لائیو پوری ٹھیک ہو گیا میں جڑا نا ویلے ٹیم بھا کے سنا گا تو ہم نے سینڈ کر دے راو بھائی آئی تھے راو بھائی جی اسلام علیکم راو بھائی نہیں اسمان بھائی اسمان بھائی تُسی موڈے بھی ماری راکھ دیو تے ویلے بھا کے بھی سنی راکھ دیو اے تے پھر دو دو کام تے نہیں ہو سا گیا بھائی مہاد سارے طرف کھوڑنا پہندہ ہے مہاد ساری طرف کھوڑنا پہندہ ہے پھر ایک تے عام بندیدہ کام تھوڑی ہے بڑے ہی مطلبہ کام میں چودری کاشا صاحب سلام علیکم اسلام علیکم رحمت اللہ شاکاتو اوپائی آسی تو اڈی ماج کھولی ہوئی ہے سانو نہیں سنا سکتے لائیو او ناو 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 او ادھے پچھے بڑی نونوں ٹیوپی ہیں چو وای ساں cette زیادی نیسہ ناو ساڈے داشت کرو درofابا جی defense در جو چاچца چاچ تک آپ مارلوі چلو ٹک اس چوBecause مارلو چاچ ساکست شاہ جیدی میرے ہاتھ لگ گئی ہے نا اوہ 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 اتھلے شوہیب رضا بیٹھا انہیں سنی ہو ایسے شوہیب رضا کر لو اپا یہ اپنا انہوں کر لو درا فالو کر لو انہوں انہیں سن لے یہ ساری میں بھی کما کہ کاشف بھائی کیوں کہہ رہے ہیں کہ براڑ تسری شروع کرو تا کہ تسری جڑا ادھر در چکے لاندر ہے تو سانو ایتھے فساد ہو ہیں جس ٹٹی موٹر ہو دی وہ خوندے رہی ہیں مرزے کادیا نہیں دکھا دیا جس ٹیم تسری کہہ رہے سو نا جس ٹیم تسری کہہ رہے سو نا کہ ساتھی سارے چلے جاندے نے مسروف ہو جاندے نے باوہ کاشف چوزری ہوتے مسروف سی جتے تانو پتہ ہی نیزی او اینا سانو ٹٹیاں دے رہ دے وے چھ رکھیا یا پھر تو ہی ٹٹیاں دے رہ دے پھر بات دے وے چلزام لاغ دا وے کے اسمان دے شاہ دے راب تھے نے ہاں جی بلکل اے شیر اے شیر کردے نے سارے انو خراب کردے نے سارے ڈلزام سارتے ہاں اسی بقیدہ جناب احتجاج کر آنگے سی بلکل پہی ہے اے گروپ دے وے چھ گالو یہ گی پوری طریقے میں گال کرانگے سی جوزی صاحب ان سارے جان کرنی ہے کوئی سنانا بھی ہے نہیں نہیں یہ جان کڑڑ آستے ہی آئے وہ انہیں تھے تھلے استاجی بیٹھے نے تھلے استاجی بیٹھے نے موضوع تھے آجو استاجی چلے گئے انہیں اوہ سانو سانو میں ہو ہی کہنے آئے سانو ہوتے کہا دیانی دے سامنے ڈایا آجے دی تٹیم اتر بخائی جا تٹیم اتر بخائی جا ہے تے آپ ہوتے جناب تسی چالی کے لوگ دیں ہیڈل اٹھاں بیکھ دیو ڈایا آجے بتاو کرنی ہے ڈایا آجے ڈایا آجے بے ایم ڈاو تھے یا تے جینہ دے بلاب بھی نیساڑ دے ڈایا آجے ڈایا ایٹا ہے ڈایا نو کریں ڈاا شاہرپ ڈا نوودے میٹرہو دے نال بلکل 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 آج نا ویسے آگا ہے منگل دا دین مرزا کا دیانی کندہ نا منگل دا دینے جیڑا ہے منو سند ہے تے سانوک مرزا کا دیانی تے راتے تے لیا ہے تے آپ جناب پوری پوری جناب جوایے ہو رہے ہیں کوئی نہیں کاشا بھائی تے نو اللہ ہی پچھے ہیں نو میں ایک گلتا نو دا سنوان جی میری باز آ رہی تھے جیدے جیدے کو لو براؤڈ اپڑے گی نا جیدے جیدے کو لو براؤڈ اپڑ جائے گی اور وہ لو تھلے کی لکھ رہے ہیں جنہیں پوری براؤڈ سنی ہیں تھلے دیکھ لو کی لکھ رہے ہیں چلو بھائی اسے انہوں ٹٹیاں ہی بخانے ہیں کی کہہ سکنے ہیں اے ٹٹی دے حوالے لالو ساڑکو ساڑکو تے اے گوجہ فیرہ لے اے جی حوالہ ہے گا جی ملفوزات اپنے محببین مرزا 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 صاحب کی دوبر میں ہاتھ ڈال کے تبرک لینا چاہتے ہو تبرک جڑی دے گئے نا نے ونڈیاں ٹٹیاں علی کو تبرکاں علی انہ نے اپنے واسے پہ رکھی سانوی تے پھر تبریک کرنا آکے اے دیکھو تبرک دیکھو انہا دا کیسا ہے او مسلمہ کذاب دے کول آیا نا ایک بندہ کہ بھائی مسلمانہ دے جڑے نبی زی او تے شفاہ دے دن دے سی تے اے دیکھ میری اکھنی سہی تے انہوں تو ذرا نہ ٹھیک کر دے او مسلمہ کذاب کانے نے کی کیتا ہے کہ انہوں جو بھی ہو رہا طریقہ سی انہیں کیتا ہے تے او بندے دی دوسری اکھ بھی خراب ہوگی اینجی مرزا کا دیانی دے کول ملفوز آدھے ویچھے کہندہ اپنے محببین کے لیے دعا کہندہ فرمایا مولوی صاحب کے واسے دعا کرتے کرتے یہاں تک اثر ہوا کہ ہمیں خود بھی دست لگ گئے ملفوز آدھے جلد تین مرزا کا دیانی ایڈی انہیں جناب اثر دینال دعا کرتے ہیں انہوں آپ انہوں ٹھٹیاں لگئیں اینجی مسالمہ کذاب سی انہوں دے کول کوئی صحیح کرنا لیا تے انہیں دجی اکھ بھی ہو دی خراب کرتی اور مرزا کا دیانی انہوں کوئی کہنا ہے کہ منو ٹھٹیاں لگیاں نے تے انہوں آپ انہی ٹھٹیاں لگیاں کے انہوں اثر ہویا کہ انہوں آپ ٹھٹیاں لگیاں انہیں جلاش کو انہوں دعا کتی ہے جلد انہی دے بیچ انہیں آپ دعا کتی ہے کہ منو کسرت پشاب ، کسرت دست اور دنے تے ویس سال تو منو بماریاں نے تے کہن دا ہے میں دعا کرنا ماں کہ میری بماریاں دور ہو جان تے اگو منو جواب دیتا جان دا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا یعنی کہ ٹٹیاں کر رہے ہیں ہگی جا رہے ہیں تے ہگی جا بس ساڑکو تو کاشو بھائی یہ ٹٹیاں رہ گیاں جا ٹٹیاں سن لو کنیاں کے ٹٹیاں نا دیئے سلامتا آج ذکر جڑے جڑے کمارے نے ننا اوہ اوہ ایسا دیکھ کے اوہ اوڈیو سن کے نا فٹا فٹ ناس جانگے جگہ دے تے ایئر فون لاؤ کے سننا جے میں تم داستما سپیکر آن کر کے سننا نا لی نی جی آیا ہو کاشا پائے نا جلن کر تے نو اللہ پوچھے گا سارے ہاں نو اللہ نہیں پوچھنا ہے تو انہوں نہیں پوچھنا اللہ نے تو اسے سارے جان کرنے دے اترے یار کیوں دیکھو اچھا مجھے دی گل دیکھو یار یہ تھوڑا جا سبر کر جاؤ گے نا تھوڑا جا سبر چلو جی سابری کی فل پرائیویٹس نا مانگا فل پرائیویٹ اے ہاف پرائیویٹ ہے چا جی کوئی انہا دیں وچوں کوئی اوہ لجنا لبے جڑی پریگرنٹ ہوئے تے شراب پین دی کین دی اجازت ہے سانو جدو سی پریگرنٹ ہوں نہیں آنا تے کو چھے مینے بعد سانو شراب پین دی اجازت دی جان دی یا جماعت اللہ تے کوئی انجھ دی کوئی ٹکرے نا کوئی باہر آوے تے شراب پین کے جناب آئی ہوئے انجھ دی آوے نا ہو بڑی کمال دی ویڈیو تے کمال دی ریکارڈنگ ہوئیں گی ایتا نو پتا ہے راو صاحب اے نا نو جازتے اے نا دی اور تا نو چھے مینے بعد شراب پین ساکتیاں دی آوے تے پہلے دن تو پین دیا نا ہے یہ نا دے کارتے جس طرح داستے نا ہار کرتے اندر برانڈی جس طرح نا تا برو کی تے توڑتے رکھی جان دی یہ تے میں مانا نو پیش کتی جان دی انہیں تا کہ فول تمالا پان لڑیاں پان جو میں ندا نصر نہیں کہن دی ماما نو کنی دفعہ کیتا کہن دا کی مطلب ہے کہن دی مطلب ہوئی کہن دا کی مطلب کہن دی میں تیرے کوئی پوچھ رہی ہے کہنی دبا تمالا بھائی یا نا لیکن دجان دا نہیں آکتا کام پیندہ ہی اتھو ہے عثمان بھئی یہ بات ایسی ہے کہ ہم نے نا ربوہ کا راز پوٹین کھولا ہوا تھا تو وہ میری لائف تھی اس پہ نا نوشی شیرنی آگئی تھی نوشی شیرنی کو شاید بھائی نے پوچھا کہ بھائی مرزا جو ہے وہ یہ کوکونٹ وائن اور فلانی وائن پیتا تھا تو نوشی نے آگے سے یہ لفظ بولے تھے کہ ہم پریکڈنسی میں ہمیں شراب پینے کی اجازت ہے جب ہماری لجنائیں پریکنٹ ہوتی ہیں تو ہم شراب پی سکتی ہیں کوکونٹ وائن پی سکتی ہیں کوکونٹ نہیں کوکو وائن کوکو نہیں ساتھ دو نیٹ بھی ہوتے ہیں نا وہ جو مرزے کو بڑے پسند ہیں اچھا 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 ٹھیک ہو گیا کاشی بھائی کیا ہوتے بھی آپ کہتے ہیں کہ ساری باتیں ٹھیک ہو گیا اچھا دوستوں مجھے بھی لے نا اچھا مجھے نہ اجازت دیں مجھے نہ بھی کال کاری مجھے نکلنا ہے میں بھول گیا مجھے دے اجازت کاشی بھائی براؤڈ آن کر لیں تو مجھے سینڈ کر دیجئے گا پرسنل میں میں پھر دیکھتا ہوں کاشی بھائی کرنی ہے براؤڈ آن آپ نے نہیں نہیں میں جو پہ جا رہا ہوں میں رستے میں ہوں کاشی بھائی کرنی ہے جو پھر دیکھتا ہوں میں جو پھر دیکھتا ہوں میں بخاری کا ہاں جی سٹوڈنٹ تنظیم ہے اور یہ پتھانو کی